اللہ جب کسی کو امانت دار بنائے تو آمین کا فرض ہے کہ اس امانت کی افاظت کرے حضرت لکمان ایک دن اپنے شگیردوں اور دوستوں کو حکمت اور دنائی کا درس دے رہے تھے سب لوگ ان کے درس کو بہت غور سے سن رہے تھے کہ ایک شخص کا اس طرف سے گزر ہوا ان کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے چون کر ان کی جانب دیکھا اس لیے کہ آوازیں جانی پہچانی تھی وہ کافی دیر کھڑا ان کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا آخر جب وہ درس سے فارغ ہوئے تو آگے بڑھا اور بولا میں فلا مقام پر کسی زمانے میں بکریاں چرائے کرتا تھا بکریاں چرانے والا میرا ایک ساتھی تھا اس شخص کی صورت اور بالکل آواز آپ جیسی تھی حضرت لکمان بولے ہاں مجھے یاد ہے میں وہی ہوں اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو یہ مرتبہ کس طرح حاصل ہوا جواب میں حضرت لکمان بولے صرف دو باتوں سے ایک سچ بولنا دوسرا بغیر ضرورت کے بات نہ کرنا جب کسی مجلس میں داخل ہو تو اول سلام کرو پھر ایک جانب بیٹھ جاؤ اور جب تک اہل مجلس کی گفتگو نہ سن لو خود گفتگو شروع نہ کرو پس اگر وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو تم بھی اس میں حصہ لے لو اور اگر وہ فضولیات میں مشغول ہوں تو وہاں سے علیدہ ہو جا اور دوسری کسی امدہ مجلس کو حاصل کر مجلس میں ہمارا افعال ایسا ہونا چاہیے جس سے حاضرین کی عزت کے آثار نمدار نہ ہوں